اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوپ کہ آپ سب خرید سے ہوں گے جی ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی خیر خرید سے ہوں آج کی ویڈیو گاؤں کے وزرٹ پہ ہے اب بھی میں ادھر پہنچ چکی ہوں جگو ایڈ سرائلم گیر نیر پہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹی فل نظارہ ہے نیر کا بارش ہونے کی وجہ سے پانی کافی گندہ نظر آ رہا ہے چینل پہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ وزرٹ کریں میں نے جگو ایڈ کی سہر پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ کو دیکھے بہت مزا آئے گا تو ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹی فل جگہ ہے جگو ایڈ تو کافی لوگ سہرو تفریقے لیے گرمیوں میں کافی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں تو چلیں جی اب میں گاؤں پہنچتی ہوں اور آپ کو آگے کی روٹین رکھاتی ہوں گاؤں کی تو بس گاؤں پہنچتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کھانا بگرہ کھایا کھانے میں رائیڈی تھا جی چکن اور سبزی والا پلاو اور ساتھ سویٹ میں تھی دودھ کی سوئنگا سالن روٹی بھی تھا اور جہاں پہ جی پلاو ہو تو پھر ہم سالن روٹی تو کھاتے نہیں پلاو کھایا ہم نے اور ساتھ سویٹ میں دودھ والی سوئنگا کھائی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی کھانا تھا تو صبح ہوتے ہی جی بس جب گاؤں میں کھتوں میں اونس غیرہ پڑی ہوتی ہے وہ کام ہوئی تو پھر ہم ساگ توڑنے کے لیے نکل آئے بس ہمیں انتظار تھی کہ کب ہم پہنچیں کھتوں میں اور ساگ توڑیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی سار سار دکھا رہی ہوں ساگ توڑ رہی ہوں تو دیکھیں جی یہاں پہ سرسو جو ہے نا وہ کافی بڑی ہو چکی تھی پھول چکی تھی اینڈ پہ گیا ہوا ہے ساگ جب یہ سرسو کے پودے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ساگ اچھا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے برحال جی دیکھیں میرے آت میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھر بھی ہم نے موٹی موٹی اور پیاری پیاری گندلیں بیچ بیچ میں سے ڈونڈون کے تھیلہ باری لیا تو کافی سارا ساگ میں نے توڑ لیا تھا ادھر واپس آنا تھا گار میں اور اپنے فیملیز میمبرز بغیرہ اور فرینس کو بھی دینا تھا جی سردیوں کی سوگات ہے ہر ایک بندہ کیا تھا آپ نے گاؤں جانا ہے ہمارے لئے ساگ لے کیانا ہے شہر میں بھی ساگ مل جاتا ہے بھائی یہ جو موٹی موٹی گندلیں اور تازہ فریش ساگ ہوتا ہے وہ ادھر نہیں ملتا شہر میں تو بس جی میں نے یہ ساگ توڑی ایمین کام تو ساگ کٹنگ پہ ہوتا ہے وہ مشکل ہے توڑنا تو اتنا مشکل نہیں تھا توڑ تو لیا تھا تو ساہت جی آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں گار میں گاؤں میں کتنے پیارے اورنج لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جی تو آپ ساگ میں نے کٹنگ گارہ کر لیا تھا اس کو ایک پتیلے میں میں نے ڈال کے رکھ لیا عبالنے کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا پانی بھی میں نے ڈالا تھا کچھ لوگ اس میں مہدہ بھی ڈالتے ہیں بیسن بھی ڈالتے ہیں اور آٹا بھی ڈالتے ہیں اس کو گلانے کے لیے بہرحال ہم لوگ کچھ بھی نہیں ڈالتے کیونکہ ہم نے پراتھا کھانا ہوتا ہے تو پراتھے میں ساختی ہو تو لگتا ہے اگر یہ تھوڑا نرم ہو جائے تو وہ پراتھے میں لگتا نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھیلوں میں میں نے ساگ ڈال لیا تھا جن جن کو دینا تھا ان کے گھر میں پہنچا دیا یہ میں نے کٹنگ کر کے پہنچا دیا تھا اسی طرح میں پکا کے بھی دے سکتی تھی پر میں نے پکا کے نہیں دیا کہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب جیسے وہ کھانا چاہیں اس طرح خود بنا کے کھا لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا تو ایدھر جی بس میں نے لسن ادھرک ٹوماٹر پیاز ہری میرچ نمک سرخ میرچ صاحب کچھ مسالہ ریڈی کیا تو کسی چیز کو بھی آپ ٹائم دیں گے نہ تو اس کی کوالٹی میں فرق پڑ جائے گا ایسے ہی جی میں نے بھی ساگ کو اور ایدھر جو ترکل گانا تھا مسالے کو ٹائم دیا تو بڑا ہی اچھا ساگ ریڈی ہو گیا ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو بس جیدھر ساگ دودھو بار رہی ہوں میں ہلکی آنچ پہ ایک کام کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایسے ہی ہماری زنگی چل رہی ہے ایدھر جی فائنلی سرسو کا ساگ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا تو ایک خالی بول میں میں نے ساگ نکال دی اب اس کو میں فریج میں راگ دوں گی جب بھی ہم نے ساگ والا پراتھا کھانا ہوگا تو نکال کے اس کا ساگ کا پراتھا ریڈی کر لیں گے تو آج کی ویڈیو میری کافی لمبی ہوگی آج اتنی ویڈیو لمبی دیکھتا کوئی نہیں اس لئے میں دھوڑی سی ویڈیو لگتا ہوں پلیز ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو میں سرسو کا ساگ کے علاوہ ایک اور ساگ جماں کے جواں کہتے ہیں اس کو وہ بھی گاؤں سے لے کے آئیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی بھی ریسپ بھی وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور ادھر چی صبح میں نے پراتھا ریڈی کیا چھوٹی چھوٹی دو پیڑنگاں بنا لی تھی پھر اس کے اوپر ساگ لگا کے تو پراتھا ریڈی کر لیا ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی یمی پراتھا ریڈی ہوا تھا اگر آپ کے پاس مکھن دیسی کیا ہے تو وہ لگائیں میرے پاس دیسی کیا تھا میں نے وہ ڈال کے کھایا تو ساتھ جی آپ کو دکھاؤں گاؤں کی تازہ سبزنگاں ماشاءاللہ بہت ہی گرین گرین اور فریش سبزنگاں تھی کریلے تھے بندی تھی سبز مچھیں تھی اور بینگن تھے تو یہ دیکھیں ادھر میں کریلے کٹنگ کر رہی ہوں اس میں کتنے کچھے کچھے بیج نظر آ رہے ہیں اور جو آپ کو ادھر شہر سے کریلے ملتے ہیں وہ پکے پکے اور ریڈ ریڈ اس کے بیج ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کٹنگ کر کے ان کریلوں کو فرائی کر لینا ہے فرائی کر کے یہ میں فریزر میں راگ دوں گی تو جب بھی ضرورت پڑے گی مجھے ہانڈی میں ڈالنے کے کچھ بھی سبزی بنا لوں گی اس میں ٹوماتر پیال ڈال کے یا اس میں بیف چکن ڈالوں گی تو بہت ہی زبردست کریلے چکن کریلے بیف مزے کا بن جائے گا تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو میری آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ نے کمیٹ میں بتا رہا ہے مجھے تو اجازت چاہوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آنگی اپنا اور اپنے پاس والوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو سو مچ فار واشنگ ویڈیو اللہ حافظ موسیقی